جاپان میں نیٹو کا آفیس کھولنے کی یوجنا پر آسٹریلیا نے نئی رڑنیتی بناتے ہوئے چین کو بڑا جھٹکا دے دیا بریٹن کے اخبار The Guardian کی ایک رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا ابھی سے نیٹو کے ساتھ اپنی دوستی کو اور زیادہ مضبوط کرنے میں جڑ گیا تاکہ چین کی دادا گیری کو ختم کیا جا سکے حالانکہ سیدھے طور پر آسٹریلیا کو چین سے خطرہ نہیں ہے لیکن The Guardian کے مطابق اس کے باوجود آسٹریلیا نیٹو کے ساتھ اپنی دوستی کو اور زیادہ مضبوط کر چین کو سبق سکھانے کی تیاری میں جڑ گیا کیونکہ چین انڈو پیسیوک ریجن میں اپنی دادا گیری سے باز نہیں آ رہا چین، دکشن کوریا، جاپان، نیو زیلین اور یہاں تک آسٹریلیا کو بھی آنکھ دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا اسی لیے یہ دیش انڈو پیسیوک ریجن میں چین کو ایک بڑے خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں اور چین سے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے یہ دیش ایک ساتھ آکر چین سے نپٹنے کی تیاری میں جڑ گئے دکھار جن کے مطابق آسٹریلیا بھی نیٹو سے قریبی اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہے اسی لیے اس نے نیٹو کے جاپان میں آفیس کھولنے کے فیصلے پر خوشی جتائی ادھر کرناٹک میں ہوئی کیابینٹ بیٹھک میں دھرمانترن ویرودی قانون کو رد کرنے کا فیصلہ لیا گیا جس پر باوال ہو گیا جس پر سدرمیہ سرکار دھرمانترن ویرودی قانون کو رد کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ قانون راجج میں پشلی بی جے پی سرکار لائی تھی جو سدرمیہ سرکار کا فیصلہ سنتے ہی بھڑک گئے جس دھرمانترن ویرودی قانون کو سدرمیہ سرکار نے رد کرنے کا فیصلہ کیا اس قانون کے دہت دھرم پریورتن کرانے والے شخص پر پانچ لاگ روپے کا جرمانہ لگانے کا بھی پرابدھان ہے ساتھی ساموہی دھرم پریورتن کے لیے تین سے دس سال کی سزا بھی مل سکتی ہے اس بیچ کرناٹک سرکار نے کیابینٹ بیٹھک میں راججے کی سیلیبس سے کیونکہ کرناٹک سرکار نے رسے سنستاپک ہیڈگیوار کی جیونی کو سیلیبس سے ہٹانے کا فیصلہ کیا جس کے بعد بیجے پی نے اس فیصلے پر سوال اٹھائے رسے سنستاپک ہیڈگیوار کی جیونی کو بیجے پی کی سرکار میں سیلیبس میں شامل کیا گیا تھا جسے ستہ میں آتے ہی سدرمیہ سرکار نے سیلیبس سے ہٹانے کے سنکیت دے دیئے تھے اور کیابینٹ کی بیٹھک میں اس پر مہر بھی لگ گئی اور اب وہاں بچوں کو ہیڈگیوار کی جیونی کی جگہ سمویدھان کی پرستاونا پڑھائی جائے گی ادھر امیش پال اتیا کان میں فراد چل رہے ہیں جو امیش پال اتیا کان کے بعد صحیح بند تھی لیکن دو دن پہلے پھر سے کھل گئی جبکہ امیش پال اتیا کان میں آروپی گھڑو مسلم اب بھی فرار ہے جس پر پانچ لاکھ کا اینام ہے اسی بیچ پولیس کو سچنا ملی کی پریاغ راج کے چکیا میں بنی گھڑو مسلم کی دکان پھر سے کھل گئی جس کے بعد پریاغ راج وکاس پرادکرن اور پولیس کی ٹیم نے پہنچ کر دکان کو سیل کر دیا اور اب جانچ کی جارہی ہے کہ کس کے اشارے پر گھڑو مسلم کی دکان کو کھولا گیا اس ویچ بھارت کے رکشا منترالے نے امریکہ کے ساتھ ایم کیو نائن ریپر ڈرون ڈیل کو منظوری دے دی رکشا منترالے کے سوتروں کے مطابق رکشا منتری راجنات سنگھ کی ادھکشتہ میں ہوئی ایک اہم بیٹھک میں اس پر مہر لگی جس کے تحت بھارت امریکہ سے تیس ڈرون خریدے گا اور اس ڈیل کے لیے بھارت سرکار تین سو کروڑ ڈالر یعنی بھارتی روپوں میں قریب بائیس ہزار کروڑ خرش کرے گی حالانکہ امریکہ سے ڈرون خرید کی اس ڈیل پر انتیم فیصلہ سرکشا ماملوں کی کیبنیٹ کمیٹی کرے گی امریکہ کے ایم کیو نائن ریپر ڈرون کے آنے کے بعد بھارتی سینہ کی طاقت بڑھ جائے گی کیونکہ یہ چار سو پینتالیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے اور قریب دو ہزار کلومیٹر خشیتر کی نگرانی کر سکتا ہے آسمان میں یہ قریب پچاس ہزار فیٹ کی اونچائی تک جا سکتا ہے یہ اتنا طاقتور ہے کہ اپنے ساتھ ایک ہزار ساتھ سو چیلیس کلوگرام کا وزن لے کر اوڈان بھر سکتا ہے اور تیہ وقت میں زمین اور سمندر دونوں میں ملٹری آپریشن کو انجام دے سکتا ہے